اسلام علیکم انڈ ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ پال بھائی کا کومنٹ آیا ہے کہ انہوں نے سافٹ ویئر انجنرنگ کر رکھی ہے اور ان کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہے تو ان کا کوئیسٹن یہ ہے کہ وہ جب پی آر لے کے کینیڈا میں آئیں گے تو کیا ان کو یہاں پر جاب آسانی سے مل جائے گی تو پال بھائی آپ اگر اپنی فیلڈ میں جاب لینا چاہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کینیڈا میں آتے ہیں یہاں پر تو اپنی فیلڈ میں جاب لینا اتنا آسان نہیں ہوتا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب مل نہیں سکتی ہمیشہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہوگا ہمیشہ اچھا سوچنا ہوگا میں جب مجھ سے کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے کہ کینیڈا میں مجھے اپنی فیلڈ کی جاب مل جائے گی کہ نہیں تو میرے ذہن میں جو سب سے بڑی پہلے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے آپ کی ای کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسپیرنس چیک کریں گے وہ آپ کی ایڈیوکیشن چیک کریں گے اور پھر اگر آپ انٹریو پہ جاتے ہیں اور آپ جو ہے اپنی سی وی پہلے جو ہے آپ کی وہ دیکھتے ہیں جب تو انہیں لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ہائر کیا جائے دزن میرر کہ آپ کی کینیڈا کی ایڈیوکیشن ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کی سی وی دیکھ کر آپ کی ریزیو میں دیکھ کر آپ ان کو امپریس کرتے ہیں پھر وہ آپ کو انٹریو پہ بلاتے ہیں اور انٹریو میں بھی آپ ان کو امپریس کرتے ہیں آپ سے جو کوسٹن کیے جاتے ہیں آپ اپنے کام اپنی فیلڈ میں سمجھیں کہ آپ بادشاہ ہیں اپنی فیلڈ میں آپ کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے جب انسان کے اندر جو ہے اس کے اندر قابلیت اتنی ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں کر لوں گا کوئی کام بھی ہے میرے لیے میں کر لوں گا اپنی فیلڈ میں میں کر لوں گا یہ سر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اوورال اگر میں بات کروں اگر آپ کے اندر وہ قابلیت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی جاب لینی ہے اپنی فیلڈ میں تو انشاءاللہ آپ کو جاب ضرور ملے گی آپ اپنی فیلڈ کی جاب جو ہے وہ لے لیں گے کینیڈا میں کیونکہ کچھ میرے دوست ایسے تھے پتہ ہوتا ہے انسان کا پتہ چل جاتا ہے میرے ایک دوست تھے اور پاکستان میں تھے انہوں نے ادھر آنا تھا اور میں یقین کریں وہ جب وہاں پہ تھے پاکستان میں تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ وہ جب میرا دوست یہاں پر آئے گا اس کو اپنی فیلڈ کی جاب مل جائے گی کیوں مجھے اس پر بروسہ تھا وہ بندہ بڑا قابل تھا مطلب قابل ہے اور وہ میرا دوست جب یہاں پر آیا اور یقین کریں تین مہینے بعد پہلے اس نے ایک مہینے بعد ایک چھوٹی تھی جاب کی تین مہینے بعد اس کو گورنمنٹ کی زبردست قسم کی جاب مل گئی تو یہ سارا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے لیکن اوورال آپ کو بتاؤں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہاں پر کینیڈا میں اپنی فیلڈ کی جاب لینا اور زیادہ اور جاب بھی ملتی ہیں تو آپ کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کو اپنی فیلڈ کی جاب نہیں ملتی تو اتنی دیر یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی جاب ملتی ہے کینیڈا میں تو آپ وہ جاب کریں اور ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہیں کیونکہ کینیڈا میں کیا دب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی جاب بڑی مشکل سے ملتی ہے تو ایسی پہلی جاب جس طرح کی بھی ملے آپ آپ کریں اپنے گھر کا خرچہ چلائیں اپنا سسٹم چلائیں ایک دب آپ آہستہ ایسا سیٹ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ اپنی فیلڈ کی جاب ڈھونے کوشش کریں ٹرائی کریں اپلائی کرتے رہیں اس کے علاوہ یہاں پر کافی زیادہ سروس کینیڈا ہے جیسے اس طرح ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ایمپلائیمنٹ کے جو یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو ہلپ کرتے ہیں آپ کو کینیڈا میں جاب ڈھونے کے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں یہاں منیٹوبا میں بات کروں منیٹوبا میں ایمپلائیمنٹ منیٹوبا ہے وہ آپ کی ہلپ کرتی ہے جاب ڈھونے میں آپ کو اپنی فیلڈ میں تو اگر انسان کوشش کرے تو کیا حاصل نہیں کر سکتا تو سب آپ پر ڈپینڈ کرے گا باقی اللہ آپ کو کامیاب کرے جاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی آپ جس دن کینیڈا آئیں گے تو ٹائم لگ سکتا ہے اور کچھ دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب لینے کے لیے تھوڑی سی ایجوکیشن بھی حاصل کرنے پڑ سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو ویسے ہی جاب مل جائے گی پہلے ویسے ٹرائی کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں ہر کوئی مجھ سے کینیڈا کا ایکسپیرنس مانگتا ہے یا کنیڈین ایجوکیشن مانگتا ہے تو پھر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کورس کرنا پڑے گا سال کا دو سال کا جو آپ کو اچھا لگے تو وہ آپ نے اپنے ڈیسیجن خود بنانے ہیں باقی یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے پاس کینیڈا کا ایجوکیشن آپ کے پاس کینیڈا کی ہے اور کینیڈا کا ایکسپیرنس ہے تو افکورس تو اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں تو چلیں میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنا دی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اپنا خیار رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ